السلام علیکم بیئرز ڈاکٹر شہباز گل کا جو ہے واشنگٹنگ ڈی سی سے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہے جذباتی پیغام جو ہے اتجاج بھی کیا اور جذباتی تقریر کا ڈالی پہلے وہ سنتے ہیں پھر اس پہ بات کر دیں تفاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اولاد پر ان کی امت پر دیکھئے جو پاکستان کے اندر کل جو ہوا ہے پاکستان کے کل ظاہری بات ہے ہماری تو یہاں صبح ہوتی اس کا آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو انٹیسپیٹ بھی کر رہے تھے اور پتہ بھی تھا کہ یہ فستائیت اسی سے مت جا رہی ہے اس ملک کے اندر جہاں پر لوگوں نے پورا ملک لوٹ کھایا اسی توشہ خانہ کی بات کریں تو جہاں پر گاڑیاں تک اور پتہ نہیں کیا کچھ لے گئے اور ایک شخص جس نے ایک گھڑی لی اور وہ بھی ڈیکلیر کی اس پر ٹیکس دیا اپنی ریٹرنز میں ڈالا اس کیس میں کچھ نہیں تھا اس کے باوجود جج ہمائیوں دلاور نے وکلا سے بتمیزی شروع کر کے اس کی فیس بک کے سارے معاملات سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ان سے گواہوں کے حق چھین لیے گئے صفائی کا حق چھین لیا گیا ایسا تو کربلا میں بھی شاید ہم نے نہ ہوتے دیکھا جو انہوں نے کیا کہ کسی قسم کی صفائی کا حق موجود نہیں تھا اور سزا دی گئی میں نے آپ کو چار دن پہلے سزا کا بتا دیا تھا ایکزیکلی کہ کیا سزا دی جانی ہے کیونکہ یہ چار دن پہلے فیصلہ لکھ کے رکھ لیا گیا تھا ایک میرے جاننے والے وکیل نے وہ فیصلہ پڑھ لیا تھا جس نے میرے تک بات پہنچائی تھی یہ تین سال قید اور پانچ سال کے لیے یہ میں نے پہلی اگست کو آپ کو بتایا تھا ابھی جو آپ کی یہ حقیقی ازادی کے لڑائی ہے یہ دوسرے مرحلے میں چلی گئی ہے پہلے مرحلے میں خان صاحب باہر تھے قربانیاں دی جا رہی تھی ہم اپنی سپیس کے لیے سپیس کا مطلب ڈیموکریسی ہیومن رائیٹس ہمارے ووٹ کا حق ہماری ازادی کا حق اس کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے اب یہ دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے جس کے اندر خان صاحب جیل کے اندر چلے گئے ہیں اب میں یہ کہوں گا زیادہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے اب جو واقعی نظریاتی ہوں گے وہ ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو نظریاتی نہیں ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر نکلیں گے مشکل وقت ہے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا لمبا بھی ہو کوئی پتہ نہیں یہ دو مہینے ہو مہینہ ہو پندرہ دن ہو سال ہو دو سال ہو لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا بھی مشکل ہے اس نے کٹ جانا ہے انشاءاللہ اس نے ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ اور وقت دوبارہ وہی آنا ہے جس میں قانون کی جیت ہوگی انسانیت کی جیت ہوگی انصاف کی جیت ہوگی عمران خان نے نہ لوٹ مار کر کے اپنے بچوں کے لیے ملے بنائی ہیں نہ اس نے اپنے لیے بینک بیلنس بنائے ہیں نہ اس نے اپنے ملک کو بیچا ہے نہ اپنی فوج کے خلاف کام کیا ہے نہ اپنے ملکی سیکیورٹی کے خلاف کام کیا ہے دوسرے حکمرانوں کی طرح تو عمران خان کے خلاف جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ ایک سوائے سیاسی ایجنڈے کے اور کچھ نہیں ہے لندن پلان جو ہے لندن کے اندر جو وعدے ہوئے ہیں ان کو پورے کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان اور ان کے ساتھی سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ آپ سے اب توقع یہ ہے کہ اپنی آواز بلند رکھئے اپنا جذبہ بلند رکھئے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ظلم کا ایک طفان چڑھ رہا ہے یہ اترے گا بہت جلد چیزیں بہتر سمت میں جانا شروع ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ صدا بادشاہی ان کی ہے تو ایسا نہیں ہے صدا بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور بڑی جلدی اب سارا معاملہ جو ہے یہ اتر جائے گا سارا گوبار ہاں یہ کہ اب ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جس میں صبر کی ضرورت ہے استقامت کی ضرورت ہے جس میں استحکام کی ضرورت ہے ہم سب نے اپنے کاز کے ساتھ جڑے رہنا ہے خان صاحب نے تو تگڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے خان صاحب نے تو بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے خان صاحب جیسے لیڈر نہ روز پیدا ہوتے ہیں نہ ہوں گے خان صاحب نے تو ایک ایسے قوم میں سے ایک ایسا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے جس قوم میں شاید ایسا لیڈر پہلے نہیں دیکھا انہوں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی اپنا مال داؤ پر لگا دیا اپنی زندگی اپنی پوری پولٹیکل جو ان کی ایک لیگیسی تھی وہ انہوں نے داؤ پر لگا دی ان کو بار بار آفر کی گئی کہ وہ نواز شیف کی طرح معافی مانگیں این آر او لیں اور انہیں بائزت طور پر ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے انہیں یہ ایک سے زیادہ باہر آفر ہوئی ایک سے زیادہ باہر کے ملکوں نے بھی ایسی آفر کی لیکن عمران خان نے وہ آفر چھکرا دی اور انہوں نے کہا جینا ہے یا مرنا ہے میں نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے تو ایسے لیڈر روز پیدا نہیں ہوتے پاکستان کو ایسا لیڈر ملا ہے اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کو ایسا لیڈر میسر آیا ہے اب اس نے اپنا کام کر دیا ہے وہ زیادہ زیادہ کیا کر سکتا تھا اپنی زندگی دعو پہ لگا سکتا تھا اپنے گھر کو دعو پہ لگا سکتا تھا اپنی پوری سیاست کو دعو پہ لگا سکتا تھا اپنے سیاسی کریئر کو دعو پہ لگا سکتا تھا اپنی آزادی کو دعو پہ لگا سکتا تھا جیل جا کے بیٹھ سکتا تھا جہاں نہ اس کی زندگی اس کے کنٹرول میں رہ گئی یا کنٹرول میں تو رب کے ہی ہوتی ہے لیکن اب اس کی حفاظت بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے ان کو جان سے بھی وہاں مارا جا سکتا ہے تشدد بھی کیا جا سکتا ہے سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے دعو پہ لگا دیا لیکن انہوں نے مافی نہیں مانگی اس گناہ کی جو انہوں نے نہیں کیا تھا وہ آپ کے لیے آپ کی عزت کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اب کام آپ کا ہے کہ آپ کتنا ساتھ دیتے ہیں آپ کتنا ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اگر تو آپ بھی ڈٹ کے کھڑے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکے گی لیکن اگر آپ گھبرا گئے آپ نے مستقل مزاجی نہ رکھی آپ نے سبر کا دامن جو ہے بنا تھامے رکھا تو پھر ذاری بات ہے ظالم جو ہے وہ جیت جائے گا یہ لڑائی اب نیلسن منڈیلا والی لڑائی ہے یہ سال میں بھی ختم ہو سکتی ہے اور بیس سال بھی لگ سکتے ہیں یہ جتنا بھی ٹائم لگے اب ہم نے اس لڑائی کو لڑنا ہے ہم آج یہاں واشنگڈن ڈی سی سے اس کا احد کرتے ہیں کہ یہ لڑائی جتنی بھی لمبی ہو ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ لڑائی لڑنی ہے یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے یہ ہماری قوم کی لڑائی ہے اور ہمارے آنے والے دنوں ہمارے آنے والے بچوں کی لڑائی اصول کی لڑائی ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں وہ عوام کے ووٹ پر چلنا چاہیے عوام کی ویل سے چلنا چاہیے عوام کسی اور طرف کھڑی ہیں طاقتور لوگ کسی اور طرف کھڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ان کے کہے کے اوپر چلے تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر بڑا واضح کر دوں کہ عمران خان نے اپنی عوام کے حقوق پر سودا نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا ہے اب وقت ہے کہ عوام رسپونڈ کرے عمران خان اپنے حصے کا کام کر گئے اور وہ جھول گئے بڑی خوشی کے ساتھ یہ جو حالات کی ستم زریفی تھی اس کے اوپر آج جیل جا کے بیٹھے ہیں اس طرح کے آدمی کو جس نے دو گھنٹے ورزش کرنی ہو جیل کتنی مشکل ہوگی یہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے وہ ایک ازاد منش آدمی ہے انڈیپینڈنٹ آدمی ہے ان کو ایک چھے بھائی آٹ کے ایک چھوٹے سسیل کے اندر وہاں پر جا کے قید رکھنا یہ ان کے لئے کتنا مشکل کام ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ باتیں کہنے کو آسان ہیں لیکن وہ کس کے لئے کس لئے وہاں پر جا کے بیٹھا ہے آج آپ کے لئے ورنہ کیا ڈیل نہیں کی جا سکتی تھی بڑے آرام سے کی جا سکتی تھی اگر نواز شریف جیسے لوگ ڈیل کر سکتے ہیں جنہوں نے پورا ملک کھایا ہوا تھا تو عمران خان کو کیا مسئلہ تھا لیکن عمران خان ڈیل کرنے پہ نہ یقین رکھتا ہے نہ کبھی ڈیل کرے گا آپ نے کھڑے رہنا ہے عمران خان متزلدل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے اس تمام ظلم کے نظام کو اس تمام جبر کے نظام کو ہم اس پورے نظام کو شکست بھی دیں گے اور آپ دیکھیں گے وقت ملے مشکل ہے لیکن عمران خان کے نظریاتی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر صورت اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے عمران خان سننے اویل خان صاحب نے وہ پورا کا پورا جو کام تھا وہ اپنا کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے اس نے گولیاں بھی کھا لی ہر طرح کی قربائیں دی بچے گھر سارا کریئر اپنا دعو پہ لگا دیا تو اور اس نے کیا کرنا ہے اب وہ جیل میں جا کے بٹھا ہے اب کام ہے ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس قوم نے کیا کرنا ہے نے آخری پیغام بھی جو دیا تھا وہ اس قوم کے لیے کر رہا ہے جو پچھتر سال سے قوم کے لیے آہ جو ایک بہتگی کی حالتیں قوم کے لیے بے شرمی کی حالتیں جو ہے نا انہوں نے بنا دیئے قوم کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دی رہا ہے نا تو وہ آپ نے سنا کہ اس نے کیا کہا ہے تو یہ از ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ہو شیئے روکی جگہ اور اگر چینل بنائے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ